جاہن دوستو ٹیم اینیمل برڈز ویل فیئر سرسا ہریانہ سے دوستو آپ سے ایک جانکاری ایک ویڈیو شیئر کرنی تھی جو ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ کسی اور دیش کی نہیں یہ ہمارے ہی بھارت دیش کی ہے ہریانہ رجے کی سرسا سٹی کی اور بسٹ اینڈ کے ساتھ میں جو کوڑے کے بڑے بڑے دیر ہیں جہاں پر ہماری کلونیوں کا سارا کوڑا اکٹھا ہو کے گرائے جاتا ہے وہاں پر یہ نندی اور یہ کام لے کر چھوڑے ہوئے گوڑے کوڑا کھانے کو مجبور ہے لیکن شیری شام ہرے چارے کی ٹال نمبر آپ کو سکرین پر نجر آ رہا ہے ان کے پوسٹر پر لگا ہوا یہ وکی بھائی کی ٹال ہے یہاں پر انیمل برڈ ویلفیر انجیو کی جو ہماری سنس تھا کی وین ہے جسے کی پنکت جیون گرگ جی نے بینٹ کیا تھا گرگ ڈائیگنوسٹک سینٹر ہے ان کا انہوں نے یہ وین ہمیں دان میں دی تھی وہ ہم سارا دن اس چارے کی ٹال پر روک کر رکھتے ہیں تاکہ جو بھی پونے میں دان میں ڈالا ہوا چارہ ہو وہ اس وین میں اکٹھا ہو سکی یہ حصار روڈ پر پنجاب نیشنل بینک کے بلکل سامنے یہ ہرے چارے کی ٹال ہے آپ کو مہارانہ پرتاب چوک بھی نجر آ رہا ہو گئی یہ وہ چوک ہے اس کے ساتھ یہاں پر لوٹس ہوتل ہے مراری ویشنو بوجھنا لے اتنے لینڈمارک میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور یہیں پر ہے شریف شام ہرے چارے کی ٹال یدی آپ کسی بھی طرح کسی بھی دن کوئی بھی ہرہ چارہ گوہوں کو ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری سنستہ ہماری سنستہ کے جو میمبر ہیں وہ وکی بھائی ہے ان کے سہیوگی ساتھی ہیں رات کو یہ ایمبولنس چارے کی بھر کر کبھی ایک ایمبولنس بھر کر کبھی دو کبھی تین بھر کر یہ پھر جو کوڑا کھانے کو مجبور گوہمات آئیں ہیں نندی ہیں چھوٹے چھوٹے بچڑے بچڑی ہیں ان کو یہ چارہ کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ کوڑا کر کٹ کانچ ڈسپوزل پلاسٹک لوہا اس طرح کی چیزیں جو کوڑے کے ساتھ ان کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں وہ نہ کھا سکیں اور ہرہ چارہ ان کو بھر پیٹ مل جائے ابھی یہ جو لوکیشن ہے سرسہ کے لوگ جانتے ہوں گی یہ پوسٹ آفیس کے ساتھ میں جو کوڑے کے ڈیر ہیں یہ وہاں کی لوکیشن ہے تو بسٹینڈ کے وہاں پر کوڑے کا ڈیر ہے یہ دیکھئے ہماری دونوں ایمبولنس آئی ہوئی ہیں یہاں پر دونوں ایمبولنس چارے سے فل ہو کر آتی ہیں ان گوہماتوں کے لیے نندی کے لیے یہاں پر ہماری ٹیم وکی بھائی اور ان کے سیوگی ساتھی گوہوں کو چارہ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یدی آپ لوگ کسی بھی دن اپنا جو سپیشل ڈی ہوتا ہے کئی لوگ سوموار کو ڈالتے ہیں کئی بجرنگ بلی کے دن کو منگلوار کو ڈالتے ہیں کئی شنی دیو کو پوجنے کے مادیم سے شنیوار کو گوہوں کو نندی کو چارہ ڈالتے ہیں تو آپ وکی بھائی کا جو نمبر میں نے آپ کو پوسٹر پر دکھایا تھا اس نمبر پر بھی ان کو کول کر کے گوگل پہ یا فون پہ کر سکتے ہیں ان کا بہت پوچھتہ نکام ہے بیس بائیس سال ہو گئے ان کے ہرے چارے کی ٹال کو تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پیسے کر دیے تو یہ چارہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ گوہوں کا تو کوئی بھی کھا کے نہیں مرتا اور وہی بات ہے کہ اگر گوہوں کا بھی کھائیں گے تو پھر وہ گوہمات اپنے آپ نکلوائی لے گی تو ایسا نہیں ہے ہمیں ان پر ٹرسٹ ہے کیونکہ یہ بندے صرف وہاں سے ہرہ چارہ سیل بھی کر سکتے ہیں یا ہمیں بھی کہہ سکتے کہ ارجاؤ تمہاری گڑی بردی ہے تم ڈالاؤ پرنتو یہ دس بجے اپنی شوپ کو آف کر کے اس کے بعد ایمبولنس میں ساتھ جاتے ہیں گوہوں کو چارہ ڈالنے کے لیے یہ لوکیشن وہ بسٹرینڈ والی لوکیشن ہے اس میں یہاں پر یہ کودہ کھانے کو مجبور ہے یہ وہ گوڑے کھچر ہیں جنہیں کی ریڈوں میں کام لے لے کر چھوڑا گیا ہے تاکہ یہ کودہ کھاکا کر مرتے رہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں ہماری ایمبولنس جو ہرے چارے کی ٹال پر رگی ہے وہ اس طرح سے فل ہوتی ہے یہ چارہ آپ لوگوں کے دوارہ دیا گیا ہی چارہ ہے یہاں دیکھئے کتنے نندی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دونوں ایمبولنس اپنی کھڑی ہیں یہاں پر یہ لوکیشن ہے جی شکتی نگر پرناڑا روڈ ہاؤسنگ بورڈ کے پاس جو کودے کا ڈیر ہے یہ وہاں کہہ آپ کو ہماری سیوہ کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر جرور کریں جائیں جائے گو ماتا موسیقی